بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی حوالے سے آج ہمارے پورگرام میں بات کرنے کے لئے موجود ہیں محمد اشفاق صاحب جو جنرل سیکٹری ہیں پاکستان کک باکسنگ کے ان سے بات بھی کریں گے اور ان کے ساتھ ساتھ جعفر حسین صاحب بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے کک باکسنگ کے حوالے سے سب سے پہلے جعفر بھائی کے پاس آتے ہیں جعفر بھائی کیا کہیں گے کک باکسنگ کے حوالے سے شہزادہ مہین سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیک بوکسنگ کوئی آج کا کھیل نہیں ہے یہ کافی عرصے سے کھیلا جا رہا ہے اور میں خود 92-93 میں کیک بوکسنگ سے ہی میں نے سٹارٹ لیا تھا تھوڑا بہت وہ جو گھر میں اور خاص طور پر سکول میں جو بھیجتے تھے کہ اپنی فٹنس کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے آپ کچھ نہ کچھ کھیل کھیلیں تو میں نے کیک بوکسنگ سٹارٹ کی تھی اور آج بھی کوئیٹا میں مبارک شاہ کا کلب وہ موجود ہے جہاں پہ کیک بوکسنگ سکھائی جاتی ہے اور کئی وہاں کے شاگرد مبارک شاہ کے جو ہے نا پوری دنیا میں جو ہے نا آج وہ راج کر رہے ہیں کیک بوکسنگ کی وجہ سے کیونکہ یہ کھیل ایسا تھا کہ اس میں دلچسپ بھی بہت تھی اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیے ماضی میں تو وہاں پہ ایٹیز کے دور میں بروسلی کی فلمیں بڑی مشہور ہوئیں تھیں بروسلی جو ہے نا وہ کراٹے مارشل آرٹ کا ماہر تھا جس میں کیک بوکسنگ اور مختلف طرز کی انہوں نے فلمیں بنائی تھی تو اس سے ہی جو ہے نوجوانوں میں اس چیز کا شوق بڑھا تھا جب وہ شوق بڑھتا چلا گیا تو وہ اب ایک اب جو ہے نا وہ ایسی شکل اختیار کر گیا ہے کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ کیک بوکسنگ اور مارشل آرٹ کا جو ہے نا ماہر بن چکا ہے اور پاکستان میں جس تیزی سے یہ کھیل فروغ پا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہاں سے بھی کئی کھلاری یہاں سے نکل کر سامنے آئیں گے کیک بوکسنگ کے اور ابھی ریسنٹلی ہم نے جو خواتین پلیئرز ہیں کیک بوکسنگ اور خاص طور پر ایم ایم اے کھیل رہی ہیں اور یہ بھی ایک بڑا اچھا سائن ہے کہ خواتین بھی اس کھیل میں خواتین بھی بہت زیادہ آتی بھی دکھائی دے رہی ہیں اس کھیل میں جنرل سیکٹری بھی پاکستان کیک بوکسنگ فیڈریشن کے موجود ہیں مہت زیادہ آتی دکھائی دے رہی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ خواتین کا آنا اچھا ہے اغدام اس فیڈریشن میں دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کک بوکسنگ کوئی آرٹ نہیں ہے یہ جب سے ایک سپورٹ ہے سٹیٹ کومبیٹ سپورٹس ہے جس میں کک پنچ کمبینیشن ہے جس طرح آرٹ مطلب جس طرح یہ تائیکانڈو کراٹے ووشو یا جو بھی جیجیوٹ سوہ رہے ہیں یہ بقاعدہ آرٹ یہ ایک سپورٹس کومبیٹ ہے جس کو کراٹے اور باکسنگ کا سمجھ میکس ہے تو ہمارے ہاں پاکستان میں کک باکسنگ بہت پرموٹ ہو رہا ہے پہلے تو بہت مطلب عجیب سا سمجھا رہا تھا کہ گرلز کیوں ہیں جو ہے نا وہ سپورٹس میں آرہی ہیں باٹ ابھی جو بھی سنائریو چل رہا ہے جو بھی کرنٹ لائن آرٹو سیچویشن یا جو بھی سٹریٹ کائم جس طرح کی اس طرح کی سیچویشن کو مدد نظر رکھتے ہوئے گرلز نے بھی جو ہے نا ایک سٹپ آہٹ کیا کہ ہم بھی اس سپورٹ کو سیکھیں گے سیلپ دیفنس کا سمجھتے ہیں کہ جسم کے اس وقت ہیں ہمارے ملک کے اندر صورتحال ہے معاشرے کے اندر جس طرح خواتین کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں بہت سے واقعات بھی پیش ہو جاتے ہیں تو سیلپ ڈیفنس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ خواتین اس طرح راہیب ہو رہی ہیں دیکھیں مارشل آرٹ کوئی بھی ہو اس میں سیلپ ڈیفنس ٹیکنیکس جو نا وہ اب اس لئے سکھائی جاتی ہیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو بھی لڑکا ہے یا لڑکی ہے ان کی پریکٹس کتنی ہے سیلپ ڈیفنس کے حوالے سے مطلب جب کسی بھی حامفل سیچویشن کے اندر لڑکا ہو یا لڑکی ہو جب وہ آتے ہیں تو ان کی اگر پریکٹس ایمپروو ہے میں مطلب یہ بھی آپ کے چینل کے تو یہ بھی کہنا چاہوں گا اگر ان کے سکلز ان کے ہے ان پرمپنٹ ہے تو وہ جائے آگے مطلب اٹیپ جو بھی اپنے اس سیچویشن کے خود کو پرٹیک ہے اگر نہیں ہے تو وہ رسٹ نہ لیں ٹھیک ہے ویسے یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے فٹنس کے حوالے سے بھی بہت اچھا ہے اسکلز امپروو کریں سیلڈیفنس کو آپ یوز کریں آپ اپنا پرٹیک کر سکتے ہیں اپنے بہن بائیوں کا اپنے ماں باپ کا اپنے بچوں کا سب کو پرٹیک کر سکتے ہیں بالکل جس طرح جگر کر رہے ہیں کہ راگیب ہو رہی ہیں لڑکیاں بھی جاپر صاحب آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ خواتین بھی اس طرح راگیب ہو رہی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایکیڈویز بھی کراچی کے اندر بہت زیادہ اس کی ہو گئی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اس میں مردوں کے ساتھ خواتین کا انٹرس زیادہ ہے خواتین کا انٹرس تو اب جم میں بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے صرف ایم ایم ای یا کیک باکسنگ میں نہیں ہے بلکہ مختلف ایکسرسائزز میں آپ کو دکھائی دیں گی جن میں خواتین کا خاص طور پر کراچی میں ہے لیکن بعض جگہوں پہ ابھی بھی چھوٹی جگہوں پہ یا ابھی بھی ایسے مضافاتی علاقوں میں خواتین کو میرے خیال میں علاو نہیں کرتے کہ وہ جائیں کسی کلب میں جائیں جا کے وہ سیکھیں ایون لیاری کی میں بات کروں گا جو وہاں پہ بلوچن خواتین ہیں ان کو بھی پراپرلی جو ہے نا ان کو نہیں بھیجا جاتا صرف دو گھنٹے چار گھنٹے کے لیے جو بھی بچیاں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں لیکن اوورال ہمیں جو ہمیں کوشش باکسنگ کیلئے تو پھر بھی نکل کر آ جاتی ہیں دیکھیں ابھی ہمیں یہ تو پورا ایک گورنمنٹ کا پلان بننا چاہیے کہ بھئی خواتین کو کس طرح وہ گھر سے نکالیں کھیل کی طرف راغب کریں یہ ایک پورا پلاننگ ہوتی جس کے پلاننگ کرنی چاہیے گورنمنٹ کو جو کہ نہیں کر رہی جو کہ اب تک دکھائی نہیں دی کیونکہ اب شانہ بشانہ چل رہی ہے خواتین مردوں کے ٹھیک ہے لیکن جو بات ابھی چل رہی تھے کہ بھائی سیلف ڈیفنس کی بات کری تھی کہ خواتین روڈوں پہ معاشرے کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کھیل کی حد تک رہے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ کراچی میں معاشرہ کچھ ایسا ہے کہ چار قدم دور پہ وہ گن نکال لیتے ہیں اور ایک نہیں ہوتا وہ دو ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا سیلف ڈیفنس سب ناکام ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے جو ہے نا ہمیں بہتر ہے کہ بھائی جو چل رہا ہے سلسلہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہی دے دیں زیادہ بہتر ہے اس میں کوئی ایکشن وغیرہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ کیا کہیں گے شوات بھائی بلکل میں نے ابھی آپ کی بات کو کنٹینو کرتے ہوئے میں نے پہلی ہی کہا کہ آپ کی سکلز ایمپورومنٹ ہے نہیں ایمپورومنٹ ہے تو پھر آپ کوشش کریں اگر نہیں تو آپ دے دیں کیونکہ آپ کی جان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں چیزیں واپس آت سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ جس آپ نے کہا بھی گرز جو ہے کیک باکسنگ آرہی ہیں پاکستان میں پہلے اتنا جسنا بھی جعفر بھائی کہہ رہے تھے کہ گرز کا پہلے اتنا لوگوں شعور نہیں تھا شعور نہیں تھا سمجھ نہیں تھا گرز زیاد خراب ہو جائے گا مطلب ایسا کچھ بھی نہیں ہے دنیا کے اندر آپ اٹھا کے دیکھیں ہیسٹری میں کیک باکسنگ ہیں گرز یورپین کنٹریز کی زیادہ تر لڑکی ہیں انہوں چیمپینز ہیں اس طریقے سے میڈلیس میں چلے جائیں مصر جیسے ملک مصر کے ہیسٹری پڑھے ہیں لیکن مصر جیسے ملک کی لڑکیوں چیمپین ہیں ان کو آج دیکھیں وہ ایسی ان کی بیوٹی برکار ہے ان کو کسی قسم کے چیز پر مارک نہیں ہے تو ہمارے پاکستان کے اندر جو لوگ دیکھیں نا کہ آپ ہیلڈی ایکٹیوٹی میں ان کو انوالف کر رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ مطلب گھر میں ٹھیک ہے ان کی جو بھی گھر کی ذمہ داری ہیں بڈ ان کو کم از کم ایک دو گھنٹے شام میں دیں تاکہ وہ خود کو فٹ کر سکیں خود کو آگے فیوچر میں اپنے بچوں کو بتا سکیں کچھ گائیڈ کر سکیں کئی ایسی سیچویشن آ جاتی ہے کوئی بھی لڑکی ان کی شادی ہونی ہے انہوں نے آگے جانا ہے اپنے ہزبن کو لیٹریٹ کر سکیں بچوں کو لیٹریٹ کر سکیں فیملی کو پروٹیک کر سکیں تو یہ بڑا ایمپورٹیڈ ہے فٹنس کے حوالے سے بھی ایمپورٹیڈ ہے ایج وائز ایجنگ ہر انسان کا ایک وقت ہے کہ آہستہ آہستہ مسل جو نا ہیگ ہوتے ہیں باٹ اگر آپ ڈیلی 20 منٹس بھی زیادہ نہیں 20 منٹس بھی آپ جانا فٹنس کریں تو یہ آپ کے لیے بڑی آنے والے وقت کے لیے کہ آپ کے مسل جتنے یوز ہوں گے نا اتنا آپ لانگ ٹائم آپ فٹ رہیں گے اچھا شاک صاحب ہے پاکستان ہے کیک باکسنگ ہے فیڈریشن ہے سندھ میں کتنا اپنا کردار ادا کر رہی ہے دیکھیں سندھ کیک باکسنگ اسوشن کا میں پریزیڈن ہوں اور ہم نے کافی سندھ میں ایمینٹ اورگنائز کی ہیں ٹریننگ کیمپ جو ہے نا گراس روٹ لیول پہ موسیلی ہیدر آباد میپرخاس سکھر لڑکانہ نواب شاہ ہم وزٹ کی ہیں ٹریننگ کیمپ کر رہا ہیں ہم میں آپ کو آج یہ واضح بات کے لیے کروں کہ کراچی کے جتنے بھی لوگ ہیں نا یہ بہت فیسلیٹیڈ ہیں آپ کبھی انٹیئر سندھ جا کے دیکھیں تو اسے کس حالات میں ایمین ان بیچاروں کے پاس میٹ نہیں ہے باکسنگ کی فیسلیٹی نہیں ہے اگر باکسنگ ہے بھی تو ایسے ہاتھوں میں جہاں تک ان کے جانا پہنچنا بڑا مشکل ہے ان کو باکسنگ کا ایکسپیرینس نہیں ہے دیکھیں مین چیز جس چیز کے دیکھیں ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں ہماری جتنے بھی ایسوسیشن ہیں کراچی تو بہت فیسلیٹیڈ سٹی ہے اندونی سندھ میں جا کے دیکھیں ہم نے کوشش کی ہے ہر جگہ کوشش کی ہے بہت جو سہولت ہیں ہم آپس کراچی میں ہمارے کراچی اسی لیے اندونی سندھ میں جہنا جتنے بھی ریجنل ہیں وارڈیز ہماری کام کر رہی ہیں بہت کراچی کو سب سے بڑا بینیفٹ ایف و فیسلیٹیڈ ہے ان کو اچھی تینیو تو سندھ سے شاکرہ بھائے کوئی پلیئرز نکل کے آئے ہیں ایسے خواتین یا مرد میں دیکھیں گرز تو ہیں میر پو خاص اور ہیدر آباد میں گرز ہیں سکر نواب شاہ اور جو لڑکانہ ہیں شاید رجحان اتنا نہیں ہے لوگوں کا یا شعور نہیں ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی مطلب کچھ جو بھی اصول ہیں ان کے خلاف ہے بہت یہ کہ میر پو خاص اور ہیدر آباد میں کچھ گرز ایسی ہیں جن کو اگر مزید ٹریننگ دی جائے ان کو کراچی بلا کے ٹریننگ کیمپس کروائے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ کھیل سکتے ہیں لیکن اتنے پیسے ہیں فیڈریشن کے پاس جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ انہیں سن سے کراچی بلایا جائے دیکھیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دیگر کھیلوں میں تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا اپنی مدد آپ کے سارے کام ہو رہے ہو دیکھیں مجھے چودہ پندرہ سال ہو گئے ہیں ایک باکسنگ کی سسٹرم کو رن کرتے ہوئے بہت سے نشب اوفراز آئے بہت سی ہرڈلز آئیں ہم اپنے جو نا سیلف اسپانسر پہ جو نا ساری چیزیں کر رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ میں اکیڈمی سے مجھے جو فیس ملتی تھی وہ میں اپنی جیب میں نہیں رکھتا تھا اور میں جو نا کچھ ایکٹویٹیز میں جو نا وہ پیسے میں تب یوز کرتا تھا تاکہ لوگوں میں شعور اجاگر ہو لوگوں میں پتہ چلے کیک باکسنگ ہے آج تو آپ پتھر اٹھائیں ہر کوئی کہتا ہے کیک باکسنگ لیکن کیک باکسنگ کی بنیاد جب ہم نے رکھی اس وقت کوئی اتنے لوگ جو نا ان کو انفرمیشن نہیں دی نا انٹرٹین تھے آج آپ دیکھیں ایک اکیڈمی جو ہے اکیڈمی بھی یہ کیک باکسنگ کا نام لے کے چلے حالانکہ بیسک سپورٹس کوئی دوسرا ہے بٹ وہ اپنے آپ کو کیک باکسنگ کے نام سے پرموٹ کیوں کیک باکسنگ ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک برینڈ ہے سپانسرز ملتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم کیک باکسرز ہیں پاکستان مورو جان نہیں ہیں میں پاکستانی سپورٹ بورٹ گیا تھا میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ کم از کم ٹریننگ کیمپس کروائے جائیں ہم جو باہر سے کوچیز ہائر کرتے ہیں ہمیں ان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے دو کوچیز اگر یہاں سے پاکستانی سپورٹ بورٹ ٹریننگ ایک کے لیے مہینے دو مہینے تین مہینے کے لیے اگر بھیج دیں وہ واپس آئیں گے تو وہ اپنا پورا ٹیلنٹ لے کے آئیں گے اب جو ٹیلنٹ کوچ باہر سے لے کے آتے ہیں جتنا انہوں نے دینا وہ دیں گے اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں مطلب پاکستان پھر وہیں صفر پہ آ جاتا ہے جو انہوں نے سکھایا انہوں نے پس ٹریننگ اس کا اور دوسری بات یہ کہ میں نے مصر میں دیکھا میں نے یورپ میں دیکھا میں نے جہاں جہاں وزیٹ ہوئے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ باڈی کمپوننٹس پہ کام کرتے ہیں ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے ہاں وہی ایک ٹرینٹ چل رہا ہے جو پرانے زمانے کا پریکٹیکل کے ساتھ کبھی یہ آپ لوگوں نے کیا ہے کہ کوئی ورکشاپ منقعت کی جائے ہم نے یونیورسٹری سکالوجیز میں ورکشاپ آویرنس پرگرام کی ہیں ہم نے بقاعدہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو انوالف کیا تھا ان کے ٹیچرز ساتھ مل کے پرگام کیا سٹوڈنر کے ساتھ مل کے پرگام کیا ہم نے تو ہر جگہ جہاں تک ہماری اپروش تھی ہم نے ساری کوششیں کی اور ہم نے بقاعدہ جو ہے نا کیک باکسنگ سپورٹس کو پرموٹ کیا ہے کیک باکسنگ فیڈریشن کو پرموٹ بھی کرتے نظر آ رہے ہیں محمد اشفاق صاحب ہے کیونکہ جنرل سیکٹری ہیں پاکستان کیک باکسنگ فیڈریشن کے ان سے بھی مزید اور بات بھی کریں گے اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہی سے جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کیک باکسنگ کے حوالے سے اب تھوڑی سی بات کر لیں اس وقت نیشنل سٹیڈیم کرانچی میں جو ہے ہائی پرفارمس سینٹر حنیف محمد پر جو ہے محمد سٹیم کا جو ہے تربتی کیمپ جاری ہے دورے سلی رنکا کے حوالے سے اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائنڈ کیا ہے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے سپورٹس انیلسٹ ہیں فواد مصطفی صاحب ان سے بات کرتے ہیں فواد صاحب وینس سپورٹس میں ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ کیا کہیں گے دورے سری لنکا کے حوالے سے اس وقت نیشنل سٹیڈیم کرانچی کے ہائی پرفارمس سینٹر حنیف محمد میں جو ہے اس وقت ٹریننگ کیمپ جاری ہے سمجھتے ہیں کہ جو چھبیس لڑکیاں سیلیکٹ کی گئی ہیں اس میں مزید اور بھی لڑکیاں آ سکتی تھی اگر پاکستان کرکٹ بورٹ جس طرح کے پچھلے ماضی میں جو ٹرنیمنٹس کراتے رہا ہے اگر مہا سے سیلیکٹ کرکر اس کیمپ کو چالیس تک کر دیتا تو سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں اور بھی زیادہ آتی ہیں مہین آت تو جاتی لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہماریاں میں سالہ سال سے بات کر رہا ہوں کہ جب تک ہم اپنا پول آف پلیئرز نہیں بڑھائیں گے گراس سوٹ لیول پر کرکٹ کو زیادہ نہیں کریں گے ہمیں مسائل آئیں گے اب جا کے انڈر نائنٹین کے پیمانے پر ٹیلنٹ ہنٹ شروع ہو رہا ہے کلپ کرکٹ نہ ہونے کے برابر ہے پرائیوٹ کلپز کے ساتھ لڑکیاں کھیلتی ہیں اکثر لڑکوں کے ساتھ مل کے کھیل رہے ہوتے ہیں تو ابھی تک کام کچھ نہیں ہوا وہی وجہ ہے کہ ہمیں وہی چہرے ساتھا تر نظر آ رہے ہیں تو کافی سالوں سے کھیلتے چلے آ رہے ہیں تو وجہ ایک یہ ہے کہ تیس چھبیس لڑکیاں بھی جو ہیں ان میں سے بھی اگر میں سمجھتا ہوں آپ نے کرکٹ کو آگے لے کے جانا ہے تو یہ ایک بڑا اچھا جلنکا کہہ کہیں اس موقع ہے ون ڈیز میں نہیں تو تی کوئنٹیز میں زیادہ تر نئی لڑکیوں کو ٹرائے کرنا چاہیے ان کو چانس دینا چاہیے تاکہ اب آپ بہتر کی طرف جائیں اب ہم جب سے کرکٹ ہو رہی ہے کافی کرکٹ کھیلنے والے ملکوں نے بہتری ہو آئی ہے ان کی ویمنز ٹیم کی پرفارمنس آپ دیکھیں تو ورلک اپ نے بھی بہتر ہوئی ہے ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے فوراں کوچ بھی لے آئے لوکل کوچ کے ساتھ دیکھتیا اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم بہتر نہیں ہو پا رہے ہیں اچھا اسی حوالے سے فواد صاحب ہے جعفر صاحب بھی ہمارے سٹوڈیو پر موجود ہیں ان کا بھی یہی کہنات ہے کہ ہم فوراں کوچ تو لے کر آگئے ہیں لیکن ہم صرف جو رسمی طور پر اپنا کام کرتے نظر آ رہے ہیں ان کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا ہے ٹیم کے ساتھ دیکھیں فوراں کوچ کا کردار نظر تو بیسیکلی آپ کے پاس کھیلنے والے کم کھلاڑی ہیں اگر دو سو کھلاڑی کھیل رہے ہیں تو ان میں سے چالیس نکالنے یا تیس نکالنے تو وہ کالیٹی کیا نکلے گی اس کے مقابلے میں اگر دو ہزار تین ہزار کھیلیں تو ہم نے جو کھیلنے والے ہیں ان کو بہایا نہیں ہم نے اس پر کام نہیں کیا کباتین کی کرکٹ پر ہم وہی کینس لگاتے رہے وہی انہی کو بلا کے کرتے رہے لیکن نشلی سطح پر کام نہیں ہوا نشلی سطح پر کام نہیں ہوا جعفر صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں اسی حوالے سے جعفر صاحب جس طرح مصطفہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نشلی سطح پر کام نہیں ہوا آپ نے بھی کل کے پوراں یہی ذکر کیا تھا کہ ہم فوراں کوشتوں لے کر آ گئے لیکن کام لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہمتے بالکل کام کیسے لیتے ہیں دیکھیں سٹیٹ بینک پہ دو تین سال پہلے ٹورنمنٹس کروائے گئے اور مختلف بینک سے ٹیموں کو منسلک بھی کیا گیا اور خواتین کو پرموٹ کرنے کے لیے پرائیوٹ ارگنیزائشن نے بڑی محنت کی ایون یہ کہ ان بچیوں کو بھی لے کر آئے جو کہ صرف کھیلتی نہیں تھا ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کیا لیکن پی سی بی کا جو کردار تھا وہ ابھی بھی دکھائی نہیں دی رہا بالکل صحیح کہہ رہا ہے فواد صاحب نہ پہلے دکھائی دی رہا تھا خواتین کیلئے نہ اب دکھائی دی رہا ہے وہ پلیٹ فارم تو پرائیوٹ ارگنیزائشن کر دیتی ہیں لیکن پی سی بی کو لے کے جو چلنا ہوتا ہے خواتین کرکیٹرز کو وہ لے کے نہیں چلتے یوت لیول پہ ابھی بھی بہت ٹیلنٹ ہے ابھی بھی خواتین لڑکیاں کھیل رہی ہیں مختلف علاقوں میں یہ صرف اور صرف لاہور کراچی سے اٹھاتے ہیں آپ دیکھیں بلدیا ٹاؤن میں کھیل رہی ہیں لڑکیاں آنکہ وہاں پہ بڑا مشکل ہے لیکن وہاں پہ ایک اکیڈمی بنی ہوئی ہے جہاں پہ مختلف خواتین کھیل رہی ہیں ملیر میں ہیں اس کے علاوہ آپ چلے جائیے سٹیل ٹاؤن کی طرف دیکھ لیں ایسی جگہوں پہ جائیں گے تو ایسا ٹیلنٹ آپ کو دکھائی دے گا جو کہ آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا وہ لڑکیاں یہاں پہ آنے سے گریس کرتی ہیں شرماتی ہیں کھیلتی نہیں ہیں اس کا ریزن یہ ہے جب تک ان کو صحیح سے پلیٹ فارم نہیں دیا جائے گا کیونکہ ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ خواتین کو گراؤنڈ تک لانا ان کو اپرچنیٹی دینا ایک بڑا یہ پی سی بی کا کام ہے خواتین کو اس مرحلے میں کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے جو کہ خواتین کے لئے اور زیادہ بہتر سہلیات فرام کریں تاکہ وہ گراؤنڈ تک پہنچیں ابھی تو گراؤنڈ تک پہنچنا ہی ان کے لئے مسئلہ ہے بلکل ہے گراؤنڈ تک پہنچنا ہی ان کے لئے دشوار ہوتا جا رہا ہے کیا کہیں گے فواد صاحب جس طرح جعفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑا ٹائلنٹ تو موجود ہیں ہمارے پر خواتین کا مختلف جگہوں پہ وہ کیمپ میں اکیڈمیز میں اپنے صلاحیتوں کا اظہار بھی کرتی ہیں لیکن یہاں تک جو ہے پاکستان کر کے بورٹ جو ہے اپنا کردار اس میں خواتین کیلئے کرتا نظر نہیں آرہا ہے لیکن جعفر کی اس بات سے میں بلکل اگری کرتا ہوں ناصرد کہ کسی بھی جگہ میں ہمارے ملک میں ٹائلنٹ کی تو قطعی طور پر کوئی کمی نہیں ہے کمی ان لوگوں کی ہے جو ٹائلنٹ کو بھارتے ہیں یا ٹائلنٹ کو بناتے ہیں وہ جو پیشن آج سے چالیس سار پہلے ہوتا تھا کھلاریوں کو بنانے کا ان کو آگے لے کے جانے کا اب وہ لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں ان میں سے بہت سے دنیا چھوڑ گئے اور ہم ہماری جنریشن بس قسمتی سے جو آ رہی ہے وہ دو بندے بناتی ہیں تو تین کے ساتھ تصویر کچھوانے کے چکروں میں رہتی ہے ہمارا قصور زیادہ ہے کہ ہم نے پری پرائیوٹ سیکٹر پر اس طرح سے کام نہیں کیا پی سی بی کے تو ہے ہی کیونکہ پی سی بی آج سے تیس سال پہلے جو پی سی بی تھا اس سے زیادہ بہتر حالات ہیں فائننشل جو کرنا ہی چاہیے جو کرنے والے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پی سی بی یا سپورٹس میں کسی میں بھی اگر چلانے والے بول ہوگا ہیں جن کے اندر اتنا ہی پیشن ہے جتنا کھیلنے کے لیے ہوتا ہے تو وہ کھیل خود بہ خود بہتر ہوتا چلا جاتا ہے جو اب نہیں ہے یہ یہ صرف جو اب نہیں ہے یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ کو بڑے اچھے پیسے مل رہے ہیں لیکن آپ اسے جذبے کے طور پر لیں کہ پلیئر کو بنانا ہے اس کو کھڑا کرنا ہے سسٹم کو کھڑا کرنا ہے ہم آتے ہیں سال دو سال تین سال کے لیے کہ جب تک کوئی گورنمنٹ ہے تب تک ہماری نوکری چاہیے نوکری کرو انجوائے کرو اس کے بعد ہماری چھٹی ہو جانی ہے تو لانگ ٹرم پلاننگ تو ہماریاں ہوتی نہیں ہے لانگ ٹرم پلاننگ کی بات کر رہے ہیں فواد صاحب ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں جس طرح ہماری خواتین ٹیم تھی آج بھی وہی پر کھڑی نظر آ رہی ہے کچھ بہتری بھی اس میں اب تک نظر نہیں آئی ہے نہیں تو بالکل بہتری کیسے نظر آئے کی مہین بات یہ ہے کہ جو بہتری لانے والے ہیں ان کو بھی بتائیں کہ ہم نے یہ نوکری کرنی آگے نکل جانا ہے ہمارا کوئی چھ مہینے سال بھر میں اعتصاب تو نہیں ہوتا یا کوئی ٹارگٹ تو سیٹ نہیں ہوتے میں کہتا ہوں آپ پانچ لاکھ نہیں بس لاکھ رو پیدے ہیں آپ کہیں کہ چھ مہینے میں آپ کے یہ ریزلٹ آئیں گے تو آپ کو یہ پیسے ملیں گے سال بھر میں یہ ریزلٹ آئیں گے تو آپ کو یہ پیسے ملیں گے یہ تو ایک آپ کو پیڈ ویکیشن بالی نوکری ہے معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سٹانگ بڑٹ لے رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ نے جواب سٹیک ہے آپ نے صبح سے شام پر جانا ہے انجوائی کرنا ہے ریلیکس کرنا ہے اور آپ کو پیسے مل جانے ہیں دو چار لوگ میڈیا میں شوز دور مچائیں گے پاکہ آپ انجوائی کریں بلکل ایسا لگتا ہے کہ پیڈ ہے اور بس انجوائی کرنے کے لیے جو اپنے سسٹم پر بیٹھے ہوئے ہیں جعفر صاحب تب بھی بات کریں جعفر صاحب کیا کہیں گے سوال اسے دیکھیں ماضی میں جو اس سے پہلے جو آپ کے سی اوئے تھے وسیم خان صاحب جو انگلینڈ سے آئے تھے ان کی بڑی کوشش تھی خواتین کے حوالے سے کیونکہ وہاں پہ انگلینڈ میں بھی خواتین کا کلب وہ چلاتے رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے تو انہوں نے جب آئے تھے تو ان کے ساتھ کچھ ایسی خواتین آئیں تھی جن سے ہماری ملاقات ہوئی تھی جن کے لیے ہم نے ایک ورکشاپ بھی انہوں نے منعکت کی تھی تو اس میں ایک یہ چیز ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ ہم خواتین کو زیادہ اپورچنٹی دیں گے وہاں پہ انگلینڈ وغیرہ میں کھلانے کے لیے اور مختلف ان کو آگے لے کے جائیں گے ان کا مین مقصد شروع میں یہی تھا جب یہ اپائنٹ ہوئے تھے لیکن اس کے بعد وہی بات تھی کہ تسلسل ٹوٹا گیا اور عسیم خان کا جو ہے نا وہ لڑکوں کے کرکٹ کی طرف ہوتا گیا اور جو خواتین کے لیے ایک پورا کیبنٹ بنایا گیا تھا جو آئی تھی یہاں پہ ان کے ساتھ وہ بھی تیتر بیتر ہو گئے ہیں اور وہ بھی واپس چلے گئے ہیں ان کو بھی کچھ دکھائی نہیں دیا حالانہ کہ میں نے خود ایک سٹوری بنائی تھی یہاں پہ ایک چھوٹے سے علاقے میں وہ گئی تھی دو خواتین انگلینڈ کے کرکٹر تھیں تھی وہ پاکستانی نزاد لیکن وہ گئی تھی اور انہوں نے جا کے ٹیلنٹ دیکھا تھا اور اس پہ کام شروع کر دیا تھا لیکن وہی بات ہے کہ کام شروع تو ہو جاتا ہے لیکن اختتام تک نہیں پہنچتا اس کا تسلسل برقرار نہیں رہتا وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اگر وہی تین چار سال میں اگر یہی چیز چلتی رہتی تو ہمارے جو خواتین کا ہے ٹیلنٹ وہ ضرور نظر آتا سامنے ضرور نظر آتا فغاد صاحب کیا کہیں گے جس طرح جعفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹیلنٹ تو تھا جس طرح یہ ذکر کر رہے ہیں خود انہوں نے ایک چھوٹی سی سٹوری بنائی تھی خواتین کی نشاط کی جو پاکستانی پلئرز تھی تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنا کردار عدا کیا لیکن ہمارے جو کرتے درتے وہ وہیں کہ وہیں بیٹھے رہے دیکھیں وسیم صاحب بھی آئے تھے اس کے بعد نئے بھی آئے ہیں اس کے بعد نئے بھی آئیں گے ہم سب آتے ہیں اور ہم آ کے میڈیا بریسنگ یا اس کے بعد بڑے بڑے اعلانات کر دیتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عملی طور پر کریں اور پہلی بات یہ کہ پلان ہوتی ہیں چیزیں ٹیٹ وائز آپ کیا کس ٹرکٹ میں کہاں کرنا چاہ رہے ہیں کیا اس کی کمی ہے اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے کتنے سال میں کہاں پہنچیں گے پھر کتنے سال میں کہاں پہنچیں گے تو پلاننگ کوئی نہیں ہوتی دنیا بھر میں لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ آپ بہت کام کر رہے ہیں اور آخر میں ہی ہوتا ہے کہ ہم انگلینڈ بھیجیں گے اسٹرینڈیا بھیجیں گے ریٹ انڈیز بھیجیں گے نچلی سطح پہ کم خرچے میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن بہار بھیجنے میں ایڈوانٹیج ہی ہوتا ہے کہ ہمارے بھی دو چار بندے گھومنے پرنے جاتے ہیں منیجمنٹ کے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے آپ نچلی سطح پہ سولہ سال سترہ سال سارہ سال کی بچیاں جو ہیں ان کو اٹھائیں ایک چیز جو ہم ریالائز نہیں کرتے کہ ہم سب کے گھروں میں جس قسم کا بھی محول ہے بچیاں جب نکلیں گی یا اجازت مانگیں گی تو ہم اجازت دیں گے تو بٹ وہ جہاں کھیلنے جانے ہیں وہاں اگر وہ اپنے کس قسم کا گریسنگ روم ہے کس قسم کا واش روم ہے تو بچیوں کے لیے کیا فرض پڑھ رہا ہے کی جو حنیف محمد کرکٹ اگائیڈنی ہے کہ دلکل کر دیا جائیں یہاں پر ہفتے کے دو میچز کھیلیں پلکل اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیں چھوٹا گراؤنٹ کی اور ممنز کرکٹ آسانی سے ہو سکتی ہے کہ جہاں پر وہ سکون سے آکے عزت کے ساتھ کپڑے اپنے چینج کرنے ان کے پر رسی دائیں دلکل عزت کے ساتھ وہاں پر کھیل سکتی ہیں تھوڑی بات ہے فواہ صاحب ہے مینز ٹیم کے حوالے سے بھی کر لیں اس وقت دورے ویسٹ انڈیز کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا اعلان ہو گیا نوجوان کھلاریوں پر ویسٹ انڈیز ٹیم نے اعلان کیا ہے تو سمجھتے ہیں جو پاکستانی جو اعلان ہونا ہے اس میں نوجوان کھلاریوں کو چانس دیا جا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پنڈی کی وکٹ پر یہ میچز ہونے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ نوجوان کرکلررز کو جو ہے ہمیں چانس دینا چاہیے ہم بڑے خوف میں مبتلا تھے اس لیے خلاف وہاں ہم چانس دیتے دکھائی نہیں دیئے نوجوان کھلاریوں کو تو یہ تو نوجوان ٹیم آرہی ہے ویسٹ انڈیز کی اور پنڈی جیسے ویکٹ پر بیچے جو ڈیڈ ویکٹ ہے ٹیسٹ میچ میں ہم نے دیکھا دیکھیں مہین ابھی تو یہ بھی سننے میں آج آرہا ہے کہ شاید ملتان ہو جائے لہور ہو جائے پنڈی ابھی تک تو آفیشلی پنڈی ہی ہے ینگ ٹیم آرہی ہے ری بلڈنگ پر بیسٹ انڈیز بھی گزر رہا ہے ہم کے بہت سے کلیئرز کرکٹ چھوڑ گئے ہیں کچھ کو انہوں نے بیچ کرا دیا ہے وہ نیدر لینڈ آئیں گے پہلے وہاں کھیلیں گے اور اس کے بعد پاکستان میں آپ کے ونڈے سکے لیں گے تو ینگ ٹیم تو نہیں میں کہوں گا کیونکہ آپ کے لئے بڑی امپورٹنٹ یہ سکی ونڈے سیویز ہے کیونکہ آپ نے ورلڈ کپ کے لئے کالیسائے کرنا ہے تو اس میں آپ کسی بھی سیویز یا میچ کو آسان نہیں لے سکتے اگر آپ نے ینگسٹرز کو ٹرائے کرنا ہے ہماری ٹیم کافی بہتر ہے لیکن اگر آپ یہ چاہتے تو ایک دو پلیئر ضرور ہوں جن کو آپ چانس دے سکتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ کی جیت یا ہار تو اس کا امپیکٹ نہیں پڑے گا کیونکہ ہم رسک نہیں لے سکتے ہم نے ورلڈ کپ کے بغیر ورلڈ کپ کے لئے کالیفائی کرنا ہے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سیویز کو ٹری زیرو جیتنا ہے بلکل ٹری زیرو جیتنا ہے فہاد مصطفی صاحب وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی ویسٹ انڈیز کے ٹور کے حوالے سے اور اس کے ساتھ پاکستان کی ویمنٹ ٹیم کا جو تربیتی کیم جاری ہے نیشن اسٹڈیم کراچی میں حنیف محمد ہائی پرفرونس سینٹر میں اس حوالے سے بات ہو رہی تیف آوات مصطفی صاحب سے اب تھوڑی سی دوبارہ کیک باکسنگ کے طرف آتے ہیں اشفاق صاحب ہے جس طرح ذکر ہو رہا تھا کیک باکسنگ کے حوالے سے سلف ڈیفنس کا تو خواتین کتنا اپنے آپ کو اس سلف ڈیفنس کے حوالے سے کام کرنے کے لیے نظر آتی ہیں دیکھیں آپ کی جو بھی فرس سوسائیٹی ہے وہ آپ کے پیرنٹس ہیں اگر آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ سپورٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے کوئی بھی چیز سیکھنا جو ہے نا مشکل نہیں ہے اور میں یہ ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ پیرنٹ جو ہے نا جب اگر بچے کو کسی بھی ایکٹویٹیز میں انوالف کر دے تو اس کو مونیٹر بھی کریں ٹھیک ہے اس کی ڈائیٹ کو مونیٹر کریں اس کی فیزیل ایکٹویٹیز کو مونیٹر کریں جو بھی اس کی روٹین اس کو مونیٹر کریں ایک بات دوسری بات یہ کہ میں نے جیسے پہلے کہا ہر بندے کو سیلپ ڈیفنس آنا چاہیے نہ کسی فیمیلز کو میلز کو بھی آنا چاہیے کیونکہ میل ایک ایسا رسپونسیبل ہوتا ہے فیملی کا اللہ نہ کرے کوئی ایسی سیچویشن میں اگر وہ ہو تو وہ خود کو پروٹیک کر سکیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ جانا فٹنس ہے اور فٹنس جو نا وہ ویسے بھی آگا پانے دور میں جائیں تو کس طریقے سے مشکت ہوا کر دی تھی لیکن پہ بھی وہ لوگ مسکولر ہوا کر دی تھی کیوں جیتے بھی سلیوری نظام گزر ہے ماضی میں وہ ان کے وہ جو مشکیں کرتے ہیں ہم تو آج کل ایکسرسائز کا ایک مارڈن نام یوز کرتے ہیں نا ڈیفرنٹ ٹیکٹیس تو بڑا وہ کہتے ہیں مشکیں کرتے تھے مشکت ہوتی تھی وہ کیا تھا وہ اسی لیے فٹنس اتنی تبویل زندگی کیسے جیتے تھے ستر ساتھ اسی ساتھ تو ایک عام بات ہمارے یہاں چالیس کے بعد جانا وہ ایکسپائری ڈیٹ شروع ہو جاتی ہے ہمارے ٹھیک ہے تو اگر ہم ہلتی ایکٹیوٹیس کی طرف انمولف کریں گے میل کو فی میل کو کیونکہ فی میلز کے بہت سے پرابزمز ہوتے ہیں شادی کے بعد کی لائف ان کی کچھ اور ہوتی شادی سے پہلے کی لائف کچھ اور ہوتی اگر وہ اپنے اسی جو بھی روٹین اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں میں نے کہا کہ جس ٹونٹی منٹس تو ان کے لئے اناف ہیں کم از کیونکہ ویسے بھی جو بھی گھر کے کام کاج ہوتے ہیں اس میں بھی لیڈیز لڈکیں انبول پاکستان کیک باکسنگ فیڈریشن مزید کون کون سے ٹورنیمنٹس اس وقت پاکستان میں کرانے جائے دیکھیں ابھی ہماری سینک کورنمنٹ سے بات ہوئی تھی کہ ہم نے نیشنل لیول تک کی ایمیٹ وہ ابھی تک ہم کنڈک کر چکے ہیں انٹر کلب سے لے کے نیشنل چیمپیشپ تک پاکستان میں ہم منقید کرا چکے ہیں اب ہم چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹیمز کو پاکستان میں انوائیٹ کریں نہ کہ کرکٹ میں جس طرح لوگوں کا ذہن ہے کہ ہر چیز فنڈنگ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے ہمارا کرکٹ جو ہے ایک فیمس گیم پاکستان میں زیادہ تر اس پہ نیشنل پلیئرز جو ہے پاکستان آ جائیں گے اتنی آسانی سے بلکل آنے کو تیار ہے بیٹھے ہیں ہم بڑی پلاننگ سے کے ساتھ بیٹھے ہیں دیکھیں سندھ گورنمنٹ ہمارے ست کیا کوپریٹ کرتی ہے کتنا عرصہ ہو گیا سندھ گورنمنٹ سے آپ کو اس مسئلے دیکھیں سپورٹ بورٹ سے ہمارے سٹیشن تقریبا نو سال ہو گئے نو سال کا گیپ آگیا اور اب تک کوئی ایسا عمل ہوتا وہ دکھائی نہیں دے رہا سر ریکویسٹ تو اندازلی شاہ صاحب تھے جب یہاں پہ سجاز والوں نے ان کو انوائٹ کیا تھا سکاؤٹ آڈیٹوریم کے اندر تو وہاں پہ بھی میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ سر انٹرنیشنل ایونٹس کے لیے تھوڑا سندھ گورنمنٹ اگر کوشش کر ابھی جو ریسنٹلی ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہویا ہے یہاں پہ کراچی میں بہت بڑے لیبل پہ ہوا ہے اور اس میں پاکستان بھی تھے اس میں افغانستان بھی تھے اور اس میں کئی ایسے شہروں کی بھی لڑکے تھے جس میں پارٹسپیٹ کیا تھے بنا اچھا ہے ایک ایونٹ وہ بھی تو سندھ گورنمنٹ نے کروایا تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ افغانستان اور ایران کو بلانا کوئی پرابلم نہیں وہ بغیر ویزے کہ آپ یہاں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں وہ ایکچھل جو انوایٹ کرنے کا مین آپ کا ہے آپ یورپن کنٹریز کو انوایٹ کریں میڈل ایس کو انوایٹ کریں ٹھیک ہے وہ کنٹریز پاکستان میں آپ کی جو بات چل رہی ہیں ان سے چل رہی ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی جو ہے وہی دو کنٹری کو لیکن ابھی کروڑوں کا جس طرح بات کر رہے ہیں شفاق صاحب کہ یہ بھی کروانا چاہ رہے ہیں یہ نو سال سے پلاننگ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اس پر ایمپلیمنٹ نہیں ہوا لیکن یہ اکیڈمی نے جو بطور شفاق صاحب کہ یہ ایک اکیڈمی کا ٹورنامنٹ تھا اکیڈمی کے ٹورنامنٹ نے اتنے بڑے لیول پر کروا دیا تو پھر فیڈرشن ابھی تک ہاتھ دو کے کے پاس تو وہ انٹرٹین کر پائیں گے نا سر فنڈنگ کے معاملات پہ تو آپ دیکھیں کہ اکیڈمی کو فنڈنگ کہاں سے ہو گئی دیکھیں کچھ معاملات ایسے ہیں جو جس پہ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا ہم یہ چاہیں کہ جو ہمارے پرپوزل ان کو کنسیڈر کرے کنسیڈر کرنے کے بعد جو ہمارے ایونٹس ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کے لیے جو بھی ہمارے جو ہم نے ریکوائیڈ اماؤنٹ ہے وہ ہمیں دے ہم اسے کی مطابق شیڈیول دیں گے گورنمنٹ کو گورنمنٹ شیڈیول دینے کے بعد میڈیا انوائیڈ کریں گے بقاعد انٹرنیشنل ٹیمز کو انوائیڈ کریں گے نہ کہ اغوانستان اور ایران دوسرے موالی کے کنٹریز بھی پاکستان میں آئیں ملک انڈا ایونٹس ہوں کتا ہے کلامی کی مافی چاہتا ہوں لیکن جو چیزیں ہم دیکھنے کیونکہ ایزے ریپورٹر ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہر چیز کو لے کے چلیں ہر چیز پر نظر رکھیں ابھی آپ نے ریسنٹلی دو مہینے پہلے کہ ہیدر آباد میں کوئی ٹورنمنٹ کروایا تھا نومبر میں نومبر میں ٹھیکی نا وہ بھی دیکھیں ہم نے یہ نہیں کہا جن گورمنٹ ہمیں انٹرٹین نہیں کری ہم نے کہا انٹرنیشنل ایونٹ کے لئے انٹرنیشنل ایونٹ کروا تھو گیا آپ دیکھیں آپ جس لیول پر کروانا چاہ رہے ہیں وہ پورے یورپ کو بھلانا چاہ رہے ہیں لیکن دیکھیں پہلا سٹیپ جو نا وہ کچھے کنٹریز بھی اگر دوسرے موالی سے اگر دوسرے موالیستان ہنے کو تیار ہے یورپ کنٹری سے لوگ کہتے ہیں آپ ہمیں بولا ہے یورپ کنٹری ہنے کو تیار ہے آپ اس اکیڈمی کے جو لوگ ہیں جن کے آپ نام نہیں لینا چاہ رہا جن کا آپ حوالت دے رہے ہیں ان لوگوں کو اپنے ساتھ کالیبریشن کر کے کیوں نہیں کر لیتے آپ دیکھیں بات یہ ایک اچھے چیز ایک اچھے کاؤس کیلئے کر رہے ہیں نا آپ کام دیکھیں میں ایک سمپل بات اس پر جواب دوں گا کہ ہماری ایک فیڈرشن ہے ٹھیک ہے ہم انوائٹ سب کو کرتے ہیں کوئی حصہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو انوائٹ نہ کریں ہم انوائٹ سب کو کرتے ہیں جو ہمارے پاستا ہم موز ویلکم لیکن جو ہمارے پاس ریجسٹرڈ لوگ ہیں ہم ان کو بھی ساتھ سات ملاتے ہیں ہم انوائٹ کرتے ہیں آپ کے پاس جو وہ ریجسٹرڈ ہیں دیکھیں ہمارے پاس جو اکیڈمیز ریجسٹرد ہیں ان اکیڈمیز کے جو بھی اتھلیٹس ہیں میل ہیں کتنی اکیڈمیز اس وقت کام کر رہی ہے سندھ کے اندر دیکھیں سندھ کے اندر تو میں اگزیکٹ نہیں کہوں گا لیکن کراچی کے اندر تو مور دن ففٹیز اکیڈمیز جو ہیں وہ کک باکسی میں کام کر رہے ہیں انونے سندھ کے اندر اتنے لٹریٹ نہیں ہیں اور نہ زیادہ انٹرٹین ہے کک باکسی جو ان کے پاس فیسلیٹیز ہیں وہ کر رہے ہیں جتنے ان کی ورت ہے اس پر وہ کام کر رہے ہیں اچھا اسکول کی سطح پر آپ لوگ کتنا کام کر رہے ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اسکول کالوجیز اندر آپ نے ورکشاپ کا ذکر کیا ہے دیکھیں آپ کا نیشنل ٹورنمیٹ کو کوئی ایسا کلینڈر بناوا ہے جس کو ہم دیکھ کر کہیں اس ٹورنمیٹ کا یہ ڈیٹ فکس ہے تو اس میں ہمیں تیاری کر کے جانا ہے کوئی پلیئر مطلب پلیئرز کیلئے جو ہے نا بلکل ایک تتر بطر سی صورتحال ہے اب اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کراچی میں یا اتنے کلبس ہیں مجھے نہیں لگتا کیونکہ میری کھلاڑیوں سے خود بات ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کا ہنزہ کی ایک لڑکی ہے بہترین اور گلگت کی لڑکیاں ہیں جو کہ اس کھیل میں آگے ہیں ایمان خان جس کے ریسنٹلی ہم نے انٹرویو کیا یہ وہ پلیئرز ہیں جو کہ چاہتی ہیں ہم پاکستان میں کھیلیں اور وہ ان کو اب آپ خواتین کی بات کر رہے تھے یہ خواتین وہ ہی ہیں نا جو پہلی دوسری تیسرے نمبر پر ہیں تو یہ چاہتی ہیں کہ ہم کھیلیں پاکستان میں لیکن ان کو یہی نہیں معلوم کہ ان کا کلینڈر یار کیا ہے کون سے ٹورنمنٹس کب ہوں گے کچھ ایسا پلین ہی نہیں ہے تو کیا بات کر رہے ہیں یہ جس طرح کہ آپ پلیننگ بتا رہے ہیں اس کے لئے پاکستانی سپورٹ بورڈ کو جس طرح ہم نے کہا کہ ہم کلینڈر دیتے ہیں اس کے مطابق نا اکارڈنگ تو دا کلینڈر ہمیں جو بھی فنڈنگیں ہمیں دیں ہم اس پر کرتے ہیں ہم پرائیویٹ اسپونسر اس کے لئے بھی کوشش کرتے ہیں آپ نے کہتے ہیں کچھ دیر پہلے کہ پرائیویٹ اسپونسر تو ہمارے پاس آلرڈی موجود ہیں پھر پلیننگ کے حصے کس طرح آ جائے گا دیکھیں پرائیویٹ اسپونسر جو ہے نا دوسری دوسری سپورٹ کے اندر موسیلی کرکٹ کے اندر ہے یا ہاکی کے اندر ہے یا فوٹبال کے اندر پرائیویٹ اسپونسر جو ہے نا یا جیپ ریلی کے اندر آپ کرنا ہے اس طرح کہ جو ان کو زیادہ انٹرٹینمنٹ اسپورٹ لگتے ہیں کک باکسنگ کے اوپر ہم نے بہت ایفرٹس کی ہیں مجھے یاد ہے ہمیں صرف نیشنل بینک نے کافی ٹائم پہلے اسپونسر گیا تھا وہ بھی ایسا اسپونسر گیا تھا جس کے اندر ہم نے سمجھ لے کہ ریفرشمنٹ جو ہے نا ہم رینج کر پائے تھے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح گورنمنٹ ہے گورنمنٹ ٹھیک ہے گورنمنٹ کا سپورٹ بڑا وہ فنڈ جو ہے نا وہ پروائیڈ کرتی ہیں ہم ریسٹر ایسوسیشن کو جو بھی ہمارے کمپنیز ہیں وہ بھی کم از کم اس چیز میں سپورٹ کرے کک باکسنگ ایسا سپورٹ ہے دنیا میں بہت فیمس ہے بہت فنڈنگ ہے اس کے اوپر ہمارے پاکستان میں بھی چاہتا ہوں کہ پرائیوٹ کمپنیز اس کو سپونسر کرے جو کہ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ ہیں کوشش کرنی چاہیے پرائیوٹ لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے جیفرز آپ کیا کہیں گے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیوٹ لوگوں کو بھی سپونسر کرنا چاہیے لیکن ہمیں تو نہیں لگتا کہ ہم تو یہاں دیکھتے ہیں ہم سب کو انوائیڈ کرتے ہیں ہم کسی ہم نے اپنے ایتھلیٹ کو کبھی باؤن نہیں کیا نہ کبھی کسی کہ کہ اپرچنیٹی مل لی ٹھیک ہے جب تر ہمارے ایمین نہیں مل رہا آپ کو کئی اپرچنیٹی مل رہی آپ جائیں ہم سب کو انوائیڈ کرتے ہیں یہاں پہ جو لیمیٹیشن یہاں پہ جو باؤنڈریز بنائی ہوئی یہ ایتھلیٹس کے جو ایتھلیٹس کے جو ایتھلیٹس کے جو فیچر کو تباہ کریں یہ باؤنڈری کون بنا رہا ہے سر یہی اسی کا توشن کا کام ہے اصل میں دیکھیں اسی باؤنڈریز کا توشن ہے دیکھیں فری اور فیورٹیزم ہونا چاہیے ابھی جسطہ آپ نے کرکٹ پہ وہ جن سے آپ بات کر رہے تھے جیہاں فاؤد مصد دیکھیں انہوں نے جو ذکر کیا کہ انٹرنیشنل ٹرپ کے لیے زیادہ جو کانسیدریشن ہوتی ہے انہوں کی وہ فوکس ہوتا ہے کہ ہمارے بھی اس میں تین چا لوگ ہیں یہی سب سے بڑا پرابلم ہے آپ ایتھلیٹس کو جن کا جسطہ ابھی آپ دیکھیں آپ کے پاس کرکٹ پہ ملکل ایتھلیٹس کو چانس دینا چاہیے اس وقت بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہی سے جاری رکھیں گے موسیقی بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ہے ایتھلیٹس کے حوالے سے تو یہی سے ایتھلیٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے ایتھلیٹس کے حوالے سے آپ ذکر کر رہے تھے دیکھیں میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ جس طرح کرکٹ والے ہیں کرکٹ ہے ہاکی ہے یا فوٹبال ہے ان کو جاپس بینکس میں جوہنا مل جاتی ہیں بقاعدہ ان کے ایتھلیٹ بنیام ہیں ایک سسٹم بنا ہوں ان کا مارشلائر کے لوگوں کے لئے اسنان کی اپورچنیٹیز کیوں نہیں ہیں وہ کوئی خوشنصیب ہوگا ان کو نصیب سے کوئی جاب مل جائے کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر تو بس وہ اپنی جاب میں بزی ہو جائیں گے ان کو اسنان کی فیسلیٹیٹ نہیں ہیں لیکن میں اشفاق صاحب اس سے ذرا تھوڑا سائلیٹس ایک لئے میں ایک میں بات کمپلیٹ کر لوں جاپر راب گئے ہم نے پاکستانی سپورٹ پروں نے ٹریننگ کیمپس کی ہیں آرمی، نیوی، واپڈا ہم نے دیکھے ان کو فیسلیٹیٹ کیا ہوئے ہیں میں جو اسپورٹ ڈیریکٹیٹ ہے وہاں پر بھی رہا ہوں ان کا صبح سے ڈیٹ پلین شروع ہوتا ہے ان کا رات کے ڈینر تک ان کا پلین رہتا ہے اس کے اندر ان کو تمام چیزیں پروائیڈ کی جاتی ہیں پھر ان کا بقاعدہ ٹریننگ پلین ہے جب آپ اتلیوٹی کو سب چیزیں ملیں گی ان کے سیلوری زیادہ ہیں وہ تو فورسیت ہیں کم از کم کچھ نہیں کر سکتے آپ ایک وظیفہ لگا دیں بچے کا غریب ہے جیسے ہی بات کر رہے ہیں کہ تیار ٹاؤن یا کس کا ذکر کر رہے تھے بلدی ہے ٹاؤن کے اندر وہاں پہ ہے بچے ہیں اگر ان کو وظیفہ مل جائے کم از کم ان کو اتنا ہوگا کہ ہمیں منتھلی اتنا ہے کہ ہمیں ماں باپ سے پیسے نہیں لینا پڑے ہیں ہمارے مہینیں ہمیں اتنا ملے گا جس میں ہمیں کم از کم ٹریننگ کے لئے آ سکیں گے خود کو کم از کم جو بھی انرجی ان کو چاہیے وہ کم از کم وہ پرچیز کر کے وہ اپنے آپ کو مینٹین رجھ سکتے ہیں جاپر صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ اسی حوالے سے کیا گئیں گے واپڈا ہو گئی ہے پاکستان آرمی ہو گئی ہے ایون یہ کہ اور بھی بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جو کہ مارشل آرٹس کے کھلاڑیوں کو لیتے ہیں اور آج بھی ان سے پرفارمنس وہ لے رہے ہیں ٹریننگ اپنی جگہ لیکن یہ بڑا اچھا اقدام کر رہے ہیں جو کہ ہر طرح کی کھلاڑیوں کراٹے ہو یا مارشل آرٹس کے کوئی بھی کھلاڑی ہو کی باکسنگ ہو تائیکانڈو ہو ان کے پلیئرز کو لیتے ہیں وہ لوگ جو بھی رکھتے ہیں دیکھیں بات کی وظیفے کی کچھ بھی وظیفہ ہو لیکن ان کو پوری اپورچونٹی دیتے ہیں اور خاص طور پر اس کھلاڑی کے پیچھے جو ہوتا ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے وجہ سے وہ اچھا پرفارمنٹ بھی کر پاتے ہیں رہے گئی بات دوسرے کھلاڑیوں کو سامنے لانے کی دیکھیں آنیتہ کریم ہنزہ کی ہے آپ کی شہزادی سخی ہے جو کہ گلگت کی ہے یہ وہ پلیئر ہیں جن کو ڈپارٹمنٹ نے لیا ہے پرفارمنس دینے کے بعد لیا ہے یہ کھلاڑی جب کھل کو ان کو ملے گا کھلنے کو جب ٹورنمنٹس ملیں گے تب ہی ان کو ڈپارٹمنٹ رہیں گے نا تب ہی ان کا وظیفہ بنے گا نا ایسا طرح جب ٹورنمنٹ سے نہیں ہوتا تو کیا جائے گا سندھ یا کرانچی کے اندر کوئی ایسی لڑکی ہے جو نظر آرہی ہو جس طرح انہوں نے ذکر کیا گلگت کا انزہ کا تو سمجھتے ہیں کہ کراچی میں ایسی کوئی لڑکی ہے دیکھیں اس کو ڈپارٹمنٹ ہائر کر سکے دیکھیں کچھ ایتھلیٹس ایسی ہم آپ پاس رہی ہیں میرے پاس میری اپنی سٹوڈنٹس رہی ہیں جو اس وقت کسی دوسرے سپورٹس میں ان کی جاب سے پکایا تھا ہمارے پاس کراچی میں ٹیلنٹ ہے جس طب ہی انہوں نے ذکر کیا نا دیکھیں میں نے جو بات کیا وظیفے کی وہ وظیفے کی بات میں نے فورسز کی جو بھی مطلب ہائر ایتھلیٹس ہیں ان کی بات نہیں کی میں نے بات کی ہے صوبہ سنسلر جو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں کوئی بھی کسی اکیڈمی کو ان کے لیے ہر پنجاب دیکھیں پنجاب جو ہے وہ اپنے ایتھلیٹس کو کتنا فیسلیٹریڈ رکھتے ہیں بلوچستان دیکھیں بلوچستان کے اندر فنڈنگ ایشو نہیں ہے وہ جاتے ہیں ان کو کسی کی سفارج کے دورتے ہیں دیکھیں ہمیں تو آج تک گرانٹ جو بھی ملی ہے ایونٹ کنڈک کرنے کے لیے ملی ہے اور جو بھی ہمارے پروپوزلز گئے ہیں ٹریننگ کیمپ کے حوالے سے وہ آج تک انٹرٹین شاید اس وقت سے نہیں ہوگا کہ کک باکسنگ پہ اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے یا کک باکسنگ سپورٹس کو صحیح طرح سے وہ سمجھ نہیں پائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کک باکسنگ کے ٹریننگ کیمپ پاکستان کے اندر ہوں انٹرنیشنل کوشیز کو بلانے بجائے وہی میری بات کہ دو تین ایسے پرانے کوشیز ان کو سلیکٹ کریں ان کو دو مہینے تین مہینے کے کوشیز پر باہر بھیجے جائے وہ ٹیلنٹ یہاں لے کے ہے اور یہاں پہ جانا اس پہ کام کریں یہاں پہ ایتلیٹ کو جانا ریڈی کریں اور پھر وہی میری بات کہ کوش کا لٹیٹ ہونا جانا بہت امپورٹڈ ہے جیسے دوسرے موالک کے اندر ایک چارٹ پلان بنتا ہے لیکن ہم تو یہاں دیکھیں کہ اگر ٹور بھی کرنا ہے تو وہاں پر بہت سیسے گیم سے بہت سیسے گیم سے کھلاری چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ کوچیز بھی نہیں جاتے ہیں میں چیز تھوڑا سا میں چیز کو کلیر کرتا چلوں ہم میرے سا رات تک جتنے بھی ایتلیٹ گیا ہیں فیورٹیزم نہیں رکھا ہم نے ٹرائل میں جو لڑکا سلیکٹ ہویا ہے ہم انہیں ہی لے گئے جو سلیکٹ نہیں ہو جب آپ انٹرنیشنل کسی بھی ایوینڈ میں جاتے ہیں آپ اپنے کنٹری کو ریپیزینڈ کر رہے ہوتے ہیں ایوینڈ میں خود بھی جب لڑتا ہوں تو کنٹری کو ریپیزینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو کوئی نہیں جانتا ہے آپ کے ملک اور کوئی جانتا ہے ٹھیک ہے اس لیے فریو فیورٹیزم ہو کے آپ چیننون پلیئر لے جائیں تاکہ جو یہ مزاگ بنتا ہے نا پاکستان کا وہ نہ بنے اور آپ مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آرہی کہ جب نیشنل ٹورنمنٹس ہی نہیں ہو رہے تو انٹرنیشنل ٹور پہ کیسے جایا جا رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کون سے پلیئر ہیں جو نیشنل چیمپنشپ کھیلتے نہیں ہیں اور انٹرنیشنل ٹورنمنٹ کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں ایک چیز تو یہ دیکھنے پڑے گی دوسرا یہ ہے کہ سندھ گورمنٹ کیوں پیسے دے اسوسییشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ پیسے خود جرنیٹ کرے ٹورنمنٹس کے لیے وہ تو بات کی بات ہے کہ جب کہیں پھستے ہیں تو وہ سندھ گورمنٹ یا کسی کے پاس جاتے ہیں لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اسوسییشنز بنا ہی اس لیے جاتی ہیں کہ وہ اپنا کام خود کریں اپنے پلیئرز کو خود بنائیں اور جہاں پہ آپ کو بڑا ٹورنمنٹ کروانا ہے وہاں پہ کریں آپ سندھ گورمنٹ یا پی ایس بی سے پیسے لیں لیکن جب آپ نیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں تو آپ نیشنل سطح پہ کام کرتے ہوئے آپ اپنا پیسے خود جرنیٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ٹورنمنٹس خود انعقاد کریں ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ کا کون سا ٹورنمنٹ نیشنل ٹورنمنٹ تھا جس کو میں کہوں کہ یہاں بھی میں نے اس کو کور کیا کب کیا مجھے یاد نہیں ہے شاہ صاحب ایسا کچھ ہے آشا میں ابھی ان کی بات کو بالکل اس کا جواب دوں گا کہ جو انہوں نے کہا کہ ایسوسیشن خود جنریٹ کر رہے ہیں تھوڑی دل پہلے میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ میں خود اکیڈمی رن کرتا تھا جو فنڈ جنریٹ ہوتا تھا وہ ہم ایونٹ کنڈک کر دیتے فور دا اویرنس مطلب کیک باکسنگ سپورٹ دوسری بات اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ کون سا ایسا ایونٹ ہے ہم نے سندھ سپورٹ بورڈ کے انتر کئی پروینشل لیول کے اور نیشنل لیول کے ہم نے ایونٹس کی ہیں جس کی باقاعدہ تمام اخبارات میں ہم نے کیا ہے اس میں تھوڑا سا میرا گلہ میڈیا سے ہی ہے کہ ہم نے میڈیا کو انوائیڈ کیا باقاعدہ ایک انوائیڈیشن کے تھوڑ میڈیا کی طرف سے ہمیں رسپونس کم ملا ایسی بات نہیں ہے اچھا میڈی بات جمپلیٹ ہو رہی ہے لیکن یہاں تنکیت کر رہے ہیں میڈیا پہ ہم بیس سال سے بیٹھے ہیں صرف ہماری بیٹی سپورٹس ہے ہمیں کوئی انوائیٹ کرے گا اور ہم نہیں جائیں گے ایسا ہو نہیں سکتا ہے لیکن اگر نہ بھی جائے تو خبر ضرور چلی خبر تو ہم کی ہے ہم تو خود نظر لگائے بیٹھے ہوئے ہمیں جو جب آپ چکچبان کے ہیدر آباد میں کروائیں گے اس طرح کی ایوٹ آپ سکھر میں کروائیں گے تو کیسے پر چلے گا آپ نے نیشن ہوگا آپ نے اپنے ایوٹ کیا ابھی جب ہیدر آباد میں آپ نے اپنے ایوٹ کرایا وہاں میڈیا کو انوائٹ کیا تھا اچھا میں آپ کو میں بھی اس بات کو کلیر کرتا چلوں دیکھیں ہم کوئی بھی ایوٹ چھپ چھپا کرنے کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بس اس کو جو ہم نے آئی لائٹ نہیں کیا خاموشے ہمارا بقاعدہ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ہم بقاعدہ اپلوڈ کرتے ہیں انوائیڈ کرتے ہیں اور ہر جگہ ہم اپنے ایوٹ کی میکسیج پہنچاتے ہیں میرا گلہ اس لئے آپ کو کہہ رہے تھے الیکٹرونک میڈیا کی طرف سے رسپونس نہیں بھیتا ہے لیکن پرنٹنگ میڈیا مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے آپ کو بھی یاد ہے بلکل انوائیڈ کیا تھا وہ بھی مارک نیشنل ایوٹ تھا اب آپ اپنی کس مصروفی کی وجہ سے نہیں آپ ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں بہت ہم انوائیڈ کرتے ہیں یا میں شاید اس خبر چھوٹی ہو بڑی ہو خبر وہ ضرور چلتی ہے اچفاق صاحب ہے یہ ہمارا کام ہے چاہے وہ چھوٹی سے خبر ہو لیکن پرنٹنگ میڈیا جو خبر جاتی ہے وہ کافی خبرات میں آتی انگلیش اور اردو خبرات میں آتی جتنے بھی خبرات میں آتی آپ کو الیکٹرونک میڈیا سے کیا ہے ایسا بھی نہیں کہ الیکٹرونک میڈیا نے ہمارے ایونٹ کور نہیں کی ایسا بھی نہیں کی ہیں شروع میں کیا لیکن لازم دو ایونٹ ہمارے ایسا گئے ہیں جس طرح جاکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ چھپ چھپا کے کریں گے تو ایسا ہی ہوگا تو یہ شروع میں کیا ہے جتنے بھی دوستے ہیں جب ہمیں ایڈ کرتے ہیں تو میڈیا والموں کو تیکھ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بقاعدہ میڈیا گروپ بناوے ہیں اس کے اندر پوسٹر جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ ہم جو ہے نا سنت کرتے ہیں تاکہ ہمارے جتنے بھی اشفاق صاحب پھر وہیں رہے گے وہ نیشنل چیمپیشپ کب ہوئی میرا سوال یہ ہے تو میں نے آپ سے ذکر تو کیا کہ ہم نے سندھی سپورٹ بورڈ کے انتر ایونٹ کر رہا ہے سندھی سپورٹ بورڈ کے انتر ایونٹ کر رہا ہے آل پاکستان کا ایونٹیشنل نیشنل ایونٹ ہم نے کر رہا ہے ہم نے اس کی باقادہ جو ہم کمپین کر سکتے ہیں ہم نے وہ کمپین کی لیکن پرنٹنگ میڈیا سر دیت بتا دیں کب ہوئی ہے سر دیکھیں ایک ہم نے آپ نے جو ذکر کیا ہم سے ایدر آباد والی ایونٹ کا ہم نے کر رہا ہے تک گہرہ بارہ نومبر ٹھیک ہے دو ازار دو ازار لاسٹ شیئر کی بات ہے اس سے ایک مہینہ پہلے ہم نے انیشنل نیشنل ایونٹ کر رہا ہے وہ بھی سندھی سپورٹ بورڈ میں کر رہا ہے with the collaboration of سندھی سپورٹ بورڈ جس کے ہم نے تمام الیکٹرونک پرنٹنگ میڈیا پرنٹنگ میڈیا کی تو ہمارے پاس تمام ہم نے جو بھی ہمارے ریزرٹس تھے چیمپین کون بنا ہم نے نہیں مانوی ہے کب وار سندھ سپورٹ بورڈ میں ہوا یہ پرنٹ میڈیا میں تو موجود ہیں جو بھی چیمپین بنا ہوگا وہ لازمی پرنٹ میڈیا دیکھے وہ تو ہمیں اوفیسلی ہے آئی ہوگی لیکن بات کرنے کے لیے بہت ہے اشفاق صاحب ہمارے پاس بہت کم ہے پرگرام کا جو ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اشفاق صاحب آپ کا آنے کا جفر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کے پاکستان میں کھیل اور کھلاری جو ہے ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات